ہلو دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا پہلوان گروہ دین گروپ آف کالیج کے یوٹیوب چینل پر میرا نام ہے جنید رزا کھیل پرباری پہلوان گروہ دین گروپ آف کالیج پناری لیلک پور آج میں پھر سے ایک بار آپ لوگ سبھی لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں اسپورٹس جی کے کی بہت مہتپون ویڈیو جو کی آپ کو یوسفل ہوگی فیزیکل ایڈوکیشن، یو پی ٹی جی ٹی، پی جی ٹی، کی بی ایس، این بی ایس، ڈری ٹرپل ایس بی یا انہی کسی بھی سٹیٹ کی فیزیکل ایڈوکیشن کی اگزام کے لیے ساتھ ہی ساتھ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی اپی ہوگی ہے جو تیاری کر رہے ہیں ایس ایسی، ریلوے، ٹیٹ، سیٹٹ یا ایسی کسی اگزام کی جس میں جی ایس پورشن آتا ہو کیونکہ جی ایس پورشن کے انترگت ایک چھوٹا سا ٹاپک ہوتا ہے سپورٹ سیانی کی کھیل جس سے دو سے تین کوشن لگ بگ ہر اگزام میں پوچھے جاتے ہیں تو ایسے بچوں کے لیے بھی یہ ویڈیو کافی ایمپورٹنٹ ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اور یہ رہا آج کی ویڈیو کا پہلا کوشن تین ہزار میٹر اسٹیپل چیس میں پانی کی چھلانگ کو چھوڑ کر اور بادہوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے یعنی پانی کی چھلانگ جو اسٹیپل چیس میں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے تو بچی ہوئی جو بادہیں ہیں ان کی سنکھیا ہمیں بتانی ہے تو اس کے لیے چار اوپشن آپ لوگوں کے سکرین پر دکھ رہے ہوں گے پہلا اوپشن ہے 32 یعنی کی 32 دوسرا اوپشن ہے 36 یعنی کی 36 اور تیسرا اوپشن ہے 28 یعنی کی 28 اور چوتھا اوپشن ہے 24 یعنی کی 24 اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن نمبر سی یعنی کی 28 بادہیں ہوتی ہیں اگر پانی کی چھلانگوں کو چھوڑ دیا جائے تو اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا اگلہ کوشن ہے سو میٹر مہیلاؤں کی ہیڈلز یعنی کی بادہ دور میں ہیڈلز کی اوچائی کتنی ہوتی ہے بادہ کی اوچائی ہمیں بتانا ہے سو میٹر مہیلاؤں کے لیے کتنی ہوتی ہے تو چار اوپشن ہے آپ لوگوں کے سامنے پہلا اوپشن ہے 0.840 میٹر دوسرا اوپشن ہے 0.762 میٹر تیسرا پوائنٹ ہے 0.914 میٹر اور چوتھا ہے ایک میٹر یعنی کی ون میٹر اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن نمبر اے یعنی کی 0.840 میٹر مہیلاؤں کے لیے ہیڈلز کی اوچائی ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکس کوشن کی طرف ہمارا نیکس کوشن ہے ایتھلیٹکس میں پروشوں کے لیے کروس کنٹری پرتیوگیتہ کی دوری کتنی ہوتی ہے چار اوپشن ہے پہلا اوپشن ہے سولہ کلومیٹر دوسرا بارہ کلومیٹر تیسرا پندرہ کلومیٹر اور چوتھا پچیس کلومیٹر اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے بارہ کلومیٹر اور جانکاری کے مطابق یہ پتا چلا ہے کہ اب یہ گھٹا کر دس کلومیٹر کر دی گئی ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا اس چیز کو بھی آگے چلتے ہیں اگلے کوشن کی طرف ہیپٹا تھلن پرتیوگیتہ کتنے دن میں پوری کی جاتی ہے چار اوپشن ہے پہلا اوپشن ہے ایک دن دوسرا اوپشن ہے تین دن تیسرا اوپشن ہے دو دن اور چوتھا اوپشن ہے چار دن اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن نمبر سی یعنی کی دو دن میں ہیپٹا تھلن پرتیوگیتہ پوری کی جاتی ہے کچھ ایوینٹ پہلے دن ہوتے ہیں کچھ ایوینٹ دوسرے دن ہوتے ہیں نیکس کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں 110 میٹر پروشن ہیڈلز میں ہیڈلز کی اوچائی ہوتی ہے یعنی پروشن کے لیے ہیڈلز کی اوچائی یعنی بادہ کی اوچائی کتنی ہوتی یہ بتانا ہے پہلا ہے 0.84 میٹر دوسرا اوپشن ہے 0.914 میٹر تیسرا اوپشن ہے 1.067 میٹر اور چوتھا اوپشن ہے 0.762 میٹر اور اس کا جو صحیح آنسر ہے اوپشن نمبر سی 1.067 میٹر ایتھلیٹکس میں پروشنوں کے لیے ہیڈلز کی 110 میٹر ریس میں اوچائی ہوتی ہے آگے چلتے ہیں ہمارے نیکس قوشن کی طرف نیکس قوشن ہے ڈیڈ وال شبد کا پریوگ کس کھیل میں ہوتا ہے ڈیڈ بال جو ہے یہاں پہ واہ لکھا ہوا ہے پرنٹنگ مستیک ہے 2 ہونا چاہیے ڈیڈ بال ٹھیک ہے ڈیڈ بال چار اوپشن ہے پہلا ہے فوٹبال دوسرا ہے ہاکی تیسرا اوپشن ہے کرکیٹ چوتھا اوپشن ہے پولو کوشن کا آنسر آپ لوگ کو already پتا ہوگا پھر بھی میں بتا دیتا ہوں اس کا آنسر ہے اوپشن نمبر سی کرکیٹ میں ڈیڈ بال شبد کا پریوگ ہوتا ہے اگلے کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں ریلے ریس میں پریوگ میں آنے والے بیٹن کی لمبائی ہوتی ہے بیٹن جو ایک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گول سا پلاسٹک کا ڈنڈا ہوتا ہے چھوٹو سا ریلے ریس میں اسے پہلا کھلاڑی دوسرے کو دیتا ہے دوسرا تیسرے کو تیسرہ چوتھے کو چوتھا فنیشنگ لائن تک پہنچتا ہے تو اس کی لمبائی پوچھے گئی ہے چار اوپشن ہے اس کے لیے پہلا ہے پہلا اوپشن 28 سے 30 سینٹی میٹر دوسرا اوپشن ہے 10 سے 15 سینٹی میٹر تیسرا ہے 15 سے 20 سینٹی میٹر چوتھا ہے 50 سینٹی میٹر اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن نمبر اے یعنی کی 28 سے 30 سینٹی میٹر اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ جمناسٹک کی نیاما ولی اس تک کو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے یہ بتانا ہے پہلا اوپشن فورڈ آف پوائنٹس دوسرا رولز بک تیسرا بک آف رولز آف سپورٹس اور چوتھا بروکت میں سے کوئی نہیں اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن نمبر اے یعنی کی فورڈ آف پوائنٹس کہا جاتا ہے جمناسٹک کی نیاما ولی پستک کو نیکسٹ کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں جمناسٹک میں پرتیک اکرن پر پردرشن کے لیے دینے والے انک کتنے انکوں میں سے دیے جاتے ہیں تو چار اوپشن ہے اس کے لیے پہلا اوپشن ہے پانچ انک میں سے دوسرا اوپشن ہے آٹھ انک میں سے تیسرا اوپشن ہے دس انک میں سے اور چوتھا اوپشن ہے بیس انک میں سے اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن نمبر سی یعنی کی دس انک میں سے جمناسٹک میں پرتیک اکرن پر پردرشن کرنے کے لیے انک دیے جاتے ہیں آگے چلتے ہیں ہمارے نیکس کوشن کی طرف 400 میٹر کی دوڑ میں دھاوک کو دیا جاتا ہے کیا دیا جاتا ہے آدھا سٹرائیگر پون سٹرائیگر ایک بٹا ایک سہی ایک بٹا دو سٹرائیگر یا اوپروپ میں سے کوئی نہیں اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اوپشن نمبر بی یعنی کی پون سٹرائیگر دیا جاتا ہے آدھا سٹرائیگر آپ لوگ یاد رکھیں 200 میٹر کی دوڑ میں دیا جاتا ہے یہ 200 میٹر والا بھی کوشن جو ہے وہ آتا رہتا ہے اس لئے آپ لوگ دونوں یاد رکھیں 200 میٹر میں آدھا سٹرائیگر دیا جاتا ہے اور 400 میٹر کی جو ریس ہوتی ہے اس میں اگر 400 میٹر کا گراؤنڈ ہے تو 400 میٹر کی اگر جو ریس ہوتی ہے اس میں پون سٹرائیگر دیا جاتا next کوشن دیکھتے ہیں اوچی کوت پریتی ہوگیتا میں پرثم پریاس میں کھلاڑی دوارہ کسی اوچائی پر کوتنے میں منہ کرنے کے پشت پناہ اسی اوچائی پر کوتنے کا انوروت کرنے پر یعنی کی بیسکل اگر آپ ہائی جم کر رہے اور آپ نے کسی ڈسٹینس پر لگا ہوا ہے آپ کو وہاں سے کوت نہ ہے آپ نے پہلے منہ کر دیا اور پھر بعد میں کہنے لگے کہ اسی اوچائی پر کوت دیا ہے پھر آپ کے لئے کیا نرنے ہوگا یہ پوچھا ہے اس کوشن میں دیکھ لیتے ہیں کودنے کی پاترتہ سے بنچت کر دیا جائے گا پہلا option دوسرا option پنا اسی اوچائی پر کودنے کا موقع دیا جائے گا تیسرا option اگلی بڑی ہوئی اوچائی پر کھلنے کا موقع دیا جائے گا اور چوتھا ہے ریفری کے سوا ویویق پر نربھر ہوگا اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ اوپشن نمبر سی کہ اگر آپ ایک بار منع کر دو گے کسی اوچائی کو ناک نے سے اور پھر اگر 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 اس میں participate کرنا ہے تو جو اس time بڑھ چکی ہوگی اوچائی اس میں آپ پرتیو کرنے دیا جائے گا اگر اسی واپس پرانی اوچائی پر آپ کو کودنے نہیں دیا جائے ایک دورنڈ کپ پراؤ 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 بار کس ورس کرائی گئی بھارت کی سب سے پرانی فوٹبال پرتیو گی تا دورنڈ کپ پراؤ بار کس ورس کرائی گئی تو چار آپ شن ہے پہلا آپ شن ہے اٹھارہ سو پیتیس دوسرا اٹھارہ سو چالیس تیسرا اٹھارہ سو اسی اور چوتھا اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھاسی اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ یہی ہے آپشن نمبر ڈ اٹین اٹیس یعنی اٹھارہ سو اٹھاسی اگلے کوشن کی طرف ہم چلتے ہیں اگلا کوشن ہمارا ہے دورنڈ کپ پرتیو گی تا کہاں کرائی جاتی ہے چار اٹھارہ پہلا ہے بھوپال دوسرا ہے دلی میں تیسرا ہے ممبئی چوتھا ہے چین نئی میں اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ اٹھارہ نمبر بی یعنی دلی میں دورنڈ کپ پرتیو گی تا آیو جت کی جاتی ہے نیکس کوشن کی طرف ہم چلتے ہیں نیکس کوشن ہمارا ہے راور کب پرتیو گی تا کب پرارم بھی کی گئی چار اوپشن ہے پہلا ہے 1890 اسو میں دوسرا 1891 میں تیسرا 1892 میں چوتھا 1893 میں اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ اوپشن نمبر بی یعنی کی 1891 میں راور کب پرتیو گی تا آرم ہو چکی تھی نیکس کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں نیکس کوشن ہمارا ہے آئی ایف اے شیل پرتیو گی تا کب سے آیوجت کی جا رہی ہے چار اوپشن آپ کے سامنے ہیں پہلا اوپشن ہے 1892 میں 1893 میں 1854 میں اور 1895 میں اور اس کا جو صحیح آنسر ہے ایف اے شیل پرتیو گی تا آیوج جب کی جا رہی ہے نیکس کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں نیکس کوشن ہمارا ہے گورنمنٹ کولیج اور فیزیکل ایڈوکیشن ہیدراباد دکشن کی اس تھاپنا کب ہوئی یعنی ہیدراباد میں جو دکشن میں گورنمنٹ اور کولیج اور فیزیکل ایڈوکیشن ہے اس کی ستھاپنا کب ہوئی یہ ہمیں بتانا ہے پہلا آپشن ہے 1930 میں دوسرا 1931 میں تیسرا 1932 میں اور چوتھا 1933 میں اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر بی یعنی کہ 1931 میں گورنمنٹ کولیج اور فیزیکل ایڈوکیشن ہیدراباد دکشن کی ستھاپنا کی گئی تھی next question کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں next question ہمارا ہے the government training institute for physical education society کی ستھاپنا کب ہوئی چار option ہے آپ کے سامنے دیئے ہوئے ورس 1935 ورس 1936 ورس 1938 ورس 1940 اور اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے option طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلا question ہمارا ہے بہت important ہے یہ سری حنوما ویعیام پرس منڈل امرواتی کی ستھاپنا دو وید بھائیوں پندیت امباد داس پند اور انت کے ویگ نے اس ورش کی تو آپ لوگ کو بتانا ہے کب کی چار option ہے ورس 1912 ورس 1913 ورس 1914 ورس 1915 تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ option c ورس 1914 میں شری حنوما بیعیام پرس منڈل کی ستھاپنا کی گئی تھی دو بھائیوں کے دوارہ next question کی طرف ہم لگ چلتے ہیں کی اندر سرکار دوارہ all india council of sports کی ستھاپنا کب کی گئی چار option ہے پہلا option ورس 1904 دوسرا ہے ورس 1955 تیسرا ہے ورس 1956 چوتھا ہے ورس 1957 اور اس کا option ہے option number a ورس 1954 آگے چلتے ہیں next question کی طرف next question ہمارا ہے ساری رکھ سکھا پرامرش board advisory board of physical education کی اس تھاپنا کا اددیش ہے یہ ہمیں بتانا ہے پہلا ساری رکھ سکھا کو ہونا چاہیے کو لوگ پری بنانا دوسرا کھیل سم کا نرمان کرنا تیسرا راست یہ کھیل کو سنچالت کرنا چوتھا اپروکت سبھی اور اس کا جو صحیح آنسر ہے اپشن number a یعنی ساری رکھ سکھا پرامرش board کا جو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو like comment اور share کرنا آپ لوگ نہ بھولیں اور یہ ویڈیو اگر آپ پہلوان گرودین group of college کے youtube channel پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پہلوان گرودین group of college youtube channel کو like کر لیجی subscribe کر ایکن کو press کر دیجئے تاکہ جیسے بھی نئی ویڈیو upload ہو تو آپ کو ترنت یہ ویڈیو دیکھ لیے مل جائے اور اگر اس سے پہلے کے سارے ویڈیو آپ دیکھ نا چاہتے ہیں تو پہلوان گرودین group of college youtube channel کی playlist میں جائیے وہاں پر physical education کے نام سے playlist بنی ہوئی ہے اگر آپ پہلوان گرودین group of college میں کسی بھی شیطر میں admission لینا چاہتے ہیں تو آپ کے mobile screen پر جو number show ہو رہا ہے اس number پر call کر کے آپ جو بھی جانکاری چاہتے ہیں admission